ہیلو فرینڈز میرے چینل پر آپ کا بہت بہت ساغت ہے آج ہم بنائیں گے پنیر کالی مرچ جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور استعمال ہونے والے انگیڈنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کالی مرچ لیں گے ہم نے یہ قریب تیس سے پینتیس دانے ثابت کالی مرچ کے لیے ہیں اسے ہم باری کر لیں گے بس ہمیں اس کا پورٹر نہیں بنانا ہے اسے دردرہ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم ایک باول کے اندر پچاس گرام گرڈ لیں گے اور آدھا چمچ نمک ملا دیں گے اس کے بعد ایک چمچ سوکھی کسطوری میتھی ملا دیں گے اور ہم کالی مرچ ملائیں گے جو ہم نے دردری تیار کی تھی اگر آپ تھوڑا تیکھا کھاتے ہو تو اور تعدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک چمچ کون فلور پورٹر ملائیں گے اگر کون فلور پورٹر اویلیبیل نہ ہو تو آپ میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ملا دیں گے ایک چمچ تازی ملائی میں نے یہاں ملائی ملائی ہے آپ چاہیں تو کریم کا یوز کر سکتے ہیں اور لاس میں ہم اس کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ملا دیں گے کوکنگ آئل ملانے کے بعد ہم اسے مکس اپ کر لیں گے اور اس کا ہم ایک میرینیشن منا کر تیار کر لیں گے ہمیں سارے انکریڈنٹ صحیح طریقے سے مکس اپ کر رہے ہیں ہمارا میرینیشن تیار ہو چکا ہے اب اس میرینیشن کے اندر ہم پنیر کے پیسز چامل کریں گے ہم نے یہاں ایک سو ساٹھ گرام یعنی کہ ون سکسٹی گرام پنیر کے پیسز کر لیے ہیں پیسز آپ اپنی مردی کے ساب سے چھوٹے یا بڑے بھی کر سکتے ہیں اب ہم کڑھائی کرم کریں گے اور اس کے اندر آئل ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم پیاز، لحسن، ادرک اور ثابت ہری مرچے شامل کریں گے پیاز ہم نے یہاں میڈیم سائز کیلی تھی اور ان کو تھوڑا نارب ہونے تک ہم میڈیم فلم پر بننے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں لائیں گے قریب آدھا کپ اور اسے اُبال آنے تک گیس پر چھوڑ دیتے ہیں اس کا ایک فائن پیس بنانا ہے اب ہم اس کا ایک فائن پیس بنا لیں گے جو بعد میں ہم گریبی میں استعمال کریں گے اب ہم کڑھائی کو گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ایک بٹر کا پیس شامل کر لیں گے اور اس کا میلٹ ہونے تک انتظار کریں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک تیس پات یعنی کی بے لیف شامل کریں گے دو چھوٹی سفیدی لائچیاں ایک بڑی لائچی اور دو سے تین لونگیں ملائیں گے اور آٹھ سے دس پیسز ثابت کالی میٹس کے ملا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے اس کو سوٹے ہو جانے کے بعد ہم ہم اس کے اندر فائن پیس ملائیں گے جو ہم نے لہسن پیاز اترک اور ہری میٹس کا بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم چلاتے رہیں گے گریوی بنانے کے لیے قریب دو منٹ تک ہائی فلم پر چلانے کے بعد گریوی کے اندر ہم گاجو کا پیسٹ ملا دیں گے ہم نے پنتھرہ سے بیس گاجووں کا پیسٹ بنایا تھا اس سے ہماری گریوی کا کلر بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور ہمارا ٹیسٹ بھی بہت رچ ہو جاتا ہے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ تک ہائی فلم پر پھر ہون لیں گتے ہیں گریوی ہماری تیار ہو رہی ہے اب ہم لو فلم پر اس گریوی کو بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پنیر تیار کرتے ہیں جو ہمیں اس میں شامل کرنا ہے ہمیں ایک نون اسٹک پین گرم کر لینا ہے اور برش کی مدد سے آئلنگ کر لینا ہے اب ہم پین کے اوپر میری نیشن سے نکال کر پنیر کے پیسٹ رکھنا سٹارٹ کر دیں گے فلم ہمیں یہاں لو رکھنی ہے ہائی فلم پر ہی اگدم سے جل جائیں گے اور براؤن نہیں ہو پائیں گے اس طرح ہم نے سارے پیسٹ ایڈ کر دیئے ہیں بچی ہوئی میری نیشن کو ہم گریوی میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسٹ کس طرح سے ہو گئے ہیں دیکھئے ہلکے ہلکے ہونا یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں براؤن ہمیں لو فلم پر ہی کرنے ہیں ہائی فلم پر یہ خراب ہو جائیں گے گریوی ہماری یہاں لگ بھگ بھی تیار ہو چکی ہے اس کے اندار ہم بچا ہوا میری نیشن بھی ملا دیں گے اور مکس اپ کریں گے اور لو فلم پر ایک سے دو میلٹ بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم اس گریوی کے اندر تھوڑا سا نمک اور ملائیں گے تھوڑا سا ہم نے پہلے ملائے تھا آپ ایسے اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ بھی اسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں گریوی ہماری تیار ہے لگ بھگ لیکن ابھی تھوڑی کاری ہو گئی ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر قریب آدھا کب دودھ ملا دیں گے اس سے ہماری گریوی تھوڑی پتلی ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی ہمارا بڑھ جائے گا اور اسے ملانے کے بعد ہم گریوی کو بس ایک منٹ اور بنا لیتے ہیں گریوی ہماری لگ بھگ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر براؤن کیے ہوئے پنیر کے پیسز ملا دیں گے ہم نے نہ ہی بہت ڈاک براؤن کیے ہیں اور نہ ہی انہیں کم براؤن کیا ہے انہیں مکس اپ کر لیں گے اور دیکھئے ہماری گریوی کتنی رچ بنی ہے کالی مرچ پنیر کی گریوی کے اندر آپ خاص طور سے دہان رکھئے گا کہ نہ ہی ہماری گریوی بہت پتلی ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑی ہونی چاہیے گریوی کا اصلی مزہ تبھی آتا ہے جب تھوڑی سی گریوی ہماری گاڑی ہونا چاہیے بہت پتلی گریوی سے ہمیں کھانے میں مزہ بلکل نہیں آتا ہے لاس میں ہم آدھا چمچ سے بھی کم کرم مسالہ اور ایڈ کر دیں گے اسے مکس کر دیں گے اس طرح ہمارا بہت ہی رچ ٹیسٹ کا پنیر کالی مرچ بن کر پلکل تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہماری گریوی کی کنسٹنٹنسی بھی پلکل بہترین آئی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا بن کر تیار ہو چکا ہے چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں لیجئے ہمارا کالی مرچ بنیر بلکل تیار ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریں پسند آنے پہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں ریسیپی دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی